بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذریعوں سے جسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یائے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے کراچی ٹیس میں بھی پاکستان کرکٹ ٹیم شکست کے تسلسل کو نہ توڑ سکی پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر مسلسل چوتھی ناکامی سے دوچار ہونا پڑا انگلینڈ نے پاکستان کو تینوں ٹیسٹ میچوں میں بلکل بھی حاوی نہ ہونے دیا اور جارہانہ انداز سے پاکستان کے خلاف تین ٹیسٹ کی سیریز میں کلین سویپ کرتے ہوئے ٹرافی اپنے نام پر پاکستان اور انگلینڈ کے کرکٹ ٹیموں کے درمیان پنڈی کے بعد ملتان اور ملتان کے بعد کراچی میں بھی حالات نہیں بدلے اور پاکستان ٹیم اس سیریز میں فتح کو ترستی رہی اور بابر آزم کی کپتانی ان کے کپتانی میں کیے گئے فیصلے اور پاکستان ٹیم کی سیلیکشن یہ وہ چیزیں تھیں جو سیریز میں ٹیم پاکستان کی ناکامی کا سبب بنے نیشن سٹیڈیم کراچی کے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں پانچوے دن تک بات نہیں گئی اور ٹیسٹ میچ چوتے ہی دن اپنے اختتام کو پہنچا پاکستان ٹیم پنڈی ملتان میں ناکامی سے دو چار ہوئی ٹیم میں تبدیلیوں کی گفتگو ہوتی رہی سوالات اٹھتے رہے لیکن سیلیکشن کمیٹی نے ٹیم مینجمنٹ نے شاہین شاہ فریدی کے بعد حارس روف کے انفٹ ہونے کے بعد نسیم شاہ کے انفٹ ہونے کے بعد کسی فاس بولر کو ٹیم میں شامل کرنے کے بجائے فہی مشرف پر انحصار کیا اعتبار کیا اور آخری ٹیسٹ میچ میں محمد وسیم جونئر کو ٹیسٹ دیبیو کرائے گیا پہلے دو ٹیسٹ میچ محمد علی کھیلے پاکستان ٹیم کی انگلنڈ کے خلاف خراب کار کردگی پر پنڈی اور ملتان کے بعد صحافیوں نے ٹیم پاکستان کے کپتان بابر آزم سے جب سوالات کیے اور ٹیم کی خراب کار کردگی پر ان سے گفتگو کی تو ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دیکھاتا ہے بلکل سیر میں تو یہی کہوں گا کہ میں کافی ایوین کے سیریس میں کافی مشکلات ہوئی ہیں کیونکہ نئے لڑکے اور پرانے جو سینئرس جو ہمارے کنٹینئی کھیلتے ہیں اس سے آپ کا کافی ڈیفرنس سنیری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو کیسے دوسری ٹیم کو ٹیکل کرنا ہے کیونکہ نئے لڑکے جب آپ اٹیک کرتے ہیں وہ تھوڑا سا اس پر پریشر آتا ہے اور اس کو سمالنے سمالنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے دیکھیں جہاں تک رہی فواد علم کی وہ تھوڑا سا سٹرگل کر رہے تھے اور ان کی جگہ جو آیا ساو سکل اس نے پرفارمس دییا اور اس نے دیکھیں تینوں ٹیسٹ میچ میں اس نے پرفارم کیا تو آلٹرنیٹ ہم نے جو کھلایا تھا وہ وہ پرفارم کر رہا ہے اور جہاں بلکل جہاں تک رہی سیفی بھائی کی بات دیکھیں رزی جو ہمارا کنٹینئی کھیلتا آرہا تھا کیونکہ ہماری پونٹنٹ سیریز ہے تو اگر آپ اگر آپ چینج کر دے تھے کیونکہ سیفی بھائی فرس کلاس کے بعد ٹیم میں آیا اور اگر آپ ان کو کھلائیں تو یہ ہمارا پلان یہ تھا کہ ہماری جو بیسٹ جو کھیلتے آرہے ہیں وہ پرفارم میں تھے تو ہم نے وہ کھلایا بیٹھیں گے ڈسکسن کریں گے جو بیسٹ ہوگا وہ ہم کریں گے پاکستان اور انگلن کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی انگلیش کپتان بین اسٹوک اٹھانے میں کامیاب رہے اور یہ فیصلہ تو ملتان میں ہی ہو گیا تھا جہاں پنڈی ٹیسٹ کی شکست کے بعد ملتان میں انگلن کی ٹیم نے ایک اور شکست سے ٹیم پاکستان کو دو چار کیا انگلیش کپتان بین اسٹوک نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز اور اپنی ٹیم کی کارکردگی پر کیا کہا مجھو چاہر دیبے چیلی شکست کی نقیمج بھی کچھ پیوزی کی Отکتان کی مطابقی بیوزی بھی کامیاب رہا بید کامیاب رہا آپ یا میرے ایک نظر طور پر اکتان کی بھی مشکاری بھی کامیاب رہا بی این چیزی ٹیسٹ سیداریت کچھ پیوزید بیدیگ نظر طور پر اکتان کی مطابقی بیوزی، آپ اجاست و حایاتی بھی دور دیگی پیوزید جیب بھی بیوزی دیگید میں نے جمالا کا جمال کیا ہے جواز میں ہمارے کیا ہمارے کیا حالات پر مائلے کے لئے سے بگم کرنے کیا فعرض میں نے ایک امید دیا نہیں طلب ہوں خوبصوری ہمارے کیا میں ایک امید خوات کو کیسا ہے وہ امید مہارتا ہمارے ان نے امید امید مجھل پیمہ لئے بارت اور بنگلدیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ بائی دسمبر سے ڈھاکہ میں شروع ہو رہا ہے بھارتی کپتان روح شرما کی بنگلدیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے بھی شرکت اب ناممکن دکھائی دے رہی ہے اور وہ ٹیسٹ سے باہر ہو گئے ہیں روح شرما کی جگہ نائب کپتان کے الراہل ہی دوسرے ٹیسٹ میں ٹیم کی قیادت کے فرائز انجام دیں گے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو چھے وکٹ سے شکست دی دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر کو میلبن کرکٹ گراؤنڈ میں شروع ہوگا میلبن کرکٹ گراؤنڈ میں یہ شین وون کے انتخال کے بعد پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا اس لئے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے کھلاری اس ٹیسٹ میں قومی ترانے کے دوران لیجنڈ کرکٹر شین وون کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہ کیپ پہنیں گے جو شین وون کھیلتے ہوئے پہنا کرتے تھے دوسری جانب خراب پرفارمنس کی وجہ سے ڈیویڈ بانر پر ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا دباؤ بڑھ گیا ہے پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک سے واپس لوٹیں گے تو مزید گفتگو کریں انگلینڈ کے کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان میں غیر معمولی کھیل کا مظاہرہ کیا اور بیٹنگ، باولنگ، فیلڈنگ، تینوں شعبوں میں پاکستان کے خلاف پنڈی، ملتان اور نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اس کے برعکس پاکستان ٹیم جو مسائل سے دوچار رہی، پاکستان ٹیم جو زخموں سے چو رہی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ٹیم پاکستان کے ساتھ اس سیریز میں رہا وہ تھا ٹیم میں کومبینیشن تھا گفتگو کے لیے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیسٹ فات بولر کرکٹ کے سکندر، سکندر بخ صاحب سکندر بخ صاحب پاکستان ٹیم کے کپتان باور آزم جو ہے بار بار یہ گفتگو کرتے رہے کہ جی پاکستان ٹیم جو ہے وہ اسی لیے اس سیریز میں بولنگ مسائل سے دوچار رہی کہ ہمارے پاس ہمارے جو بولر تھے وہ گھائل ہو گئے ہیں ہمارے جو بولر تھے وہ مشکلات سے دوچار ہیں پھر چیئرمن کرکٹ بورٹ رمیز راجہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہم ان لڑکوں کو جو کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں چار اوور کھیلتے ہیں جب ان کو طویل دورانی کی کرکٹ میں لے کر آئیں گے تو یہ مسائل تو ہوں گے دیکھو آپ نے یہ بولا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو انہوں نے ہر جگہ بیٹ کر دیا جس میں بولنگ بیٹنگ فیلڈنگ ایک چیز آپ مس کر گئے وہ ہے کپتانی ہمارے کپتان کو کپتانی نہیں کرنے آتی ہے معذرت کے ساتھ تین تو وہی سیلیکٹ کرتے ہیں نا اور وہی بناتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ اس کیس میچ میں ہم نے نوٹ کیا کہ انہوں نے جو ہے سلمان آگا کو تو ایزا بیکسمن رکھا ہوا تھا ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آگرانگر ہیں آپ ان کے کپتان کو دیکھیں وہ جو روٹ سے جا کے گین کراتا ہے اور اس کو خداولہ کریں دوسرے بولورز کو ریٹ دیکھیں جو روٹ سے بھی کو بھی استعمال کرتا ہے ہمارے والا تو بھول جاتا ہے یا تو جیسے کہ ونڈے ٹی 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 میں ہم دیکھتے تھے یا تو اسٹخار کو کلی ٹی میچ میں بولنگ نہیں کرائی اگر کرانی ہو تو اچانک اس کو چار اور کرا دیا یہ چیز ان کے بہت بڑا ایک ایشو ہے کپتانی کا میں سمجھتا ہوں اب تو ہم سے سیریسلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا بابر کپتانی کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں we have to find someone else آپ وہ بھی ایک ایشو ہو گیا ہے ہماری لیے ہماری لیے ایک رسوان بھی ایشو بن گئے تو ہماری لیے کافی ایشو بڑھتے جا رہے ہیں اور جو آپ بالنگ کی بات کر رہے تھے کہ انفٹ ہونے کا اگر آپ کے پروگرام آپ بھی میرے ساتھ پروگرام کرتے ہیں تو کتنی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ خدا کے لیے نڑکوں کو ریس دے دو تو وہاں پر کوئی اپلا تون ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں یا ان کے سٹاف میں جو کہتا ہے کہ مسلسل بالنگ کرتے رہیں گے تو وہ فٹ رہیں گے اس شخص کو تو سب سے پہلے کرکٹ بورڈ سے جس نے یہ بولا تھا کہ ہمارے بولر سے بولنگ کراتے رہیں گے تو فٹ رہیں گے یہ پتہ نہیں کون شخصہ آپ دور اس کو چیک کریں اور اس کو بتائیں کہ دیکھیں فٹنس موارا کا جو ہے سارے لوگ باڈی کنٹرول کرتے ہیں بھی آپ دیکھیں نیوزلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے وہ پاکستان کے اندر ویلیمسن بھی آ رہا ہے سعودی بھی آ رہا ہے اور ایک اور ایک لڑکا ہے مگر جیسی وہ انڈیا جائیں گے ہمارے بار تو تین لڑکے ان کے واپس جا رہے ہیں وہی کن ویلیمسن بھی واپس جا رہا ہے سعودی بھی جا رہا ہے اور ایک اور لڑکا واپس جا رہا ہے وہ جا کر انگلین کے خلاف کی شریز کی لکیٹی ارسٹ لے دی تو ہم تو کبھی کرتے ہی نہیں آپ کہتے ہیں کہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوئی ٹوئنٹی کے پیروں کو بولنگ کرا دی جائیں تو بھائی میں نے تو ریکارڈ نکالا وای دیٹا ہے میرے پاس جتنے زیادہ فرس کلاس میٹس ایک ہی ٹوئنٹی نے کھیلیں آپ بولیں گے تو میں آپ کو نکال کے دے دوں گا آپ بھی نکلوا سکتے ہو یہ جتنے میلان ہیں روس بٹلر ہیں یہ جتنے لڑکے ہیں ان کے سالس ہیں یہ سب نے سب نے پچاس پچاس سے زیادہ جو ہیں فرس کلاس میٹس کھیلے میں اور تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار رن کیے میں اور آدل رشید کو دیکھیں رمیز آجی کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے زیادہ کرتے ہیں آدل رشید کے تقریباً پیارہ ہزار رنے ہیں اور پتہ نہیں پانچ سو بٹھیں ہیں یہ جو سکندر بک صاحب کا غصہ ہے یہ جو سکندر بک صاحب گفتگو کر رہے ہیں بلکل ان چیزوں سے آپ پہلو تہیر نہیں کر سکتے اور ٹیم پاکستان کے کپتان بھاور آزم جو ہے باقاعدہ پرس کانفرنس میں یہ بات آکے کر رہے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ نون سٹاپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں انجریز ہو رہی ہیں تو سکندر بک صاحب جب آپ خود یہ بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ زمبابوے کے خلاف نہیں بیٹھنا چاہتے آپ ہالنڈ جیسی ٹیم کے خلاف بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں زمبابوے کے خلاف سیریز میں آپ پورے سکوٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ ناکامی کو بلکل تسلیم کرنا ہوگا اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ صرف بابر آزم کی ناکامی ہے یہ بوٹ کی ناکامی ہے یہ مینجمنٹ کی ناکامی ہے یہ سب کی ناکامی ہے نہیں سب کون مطلب کرنا کرکٹ بوٹ کی ناکامی ہے میں ہمیشہ یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں جیسے کہ رمیز رازہ صاحب کرتے ہیں مطلب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں کہ یہ میں نے ان کو ہر ایک کو اپنے اپنی اسائنمنٹ دے دی ہے تو بھائی کسی کوپریٹ شیکٹر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کسی کو جوب اسائنمنٹ دیتے ہیں تو جوب ڈسکرپشن دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد پوچھا جاتا ہے چار مہینے بعد دو مہینے کے بعد آپ کو انیلائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تو یہ تو آپ کا کام ہے نا آپ تو کرکٹر ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی کسی نے میں حیران ہوں کہ ہمارے کمنٹیٹر بیٹھے کمنٹری کر رہے ہیں ناصر حسین بار بار پوچھ رہا ہے وکار یونس سے کہ جی یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پلیئر کھان گئے آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا اس نے ایک دفعہ نہیں بولا کہ ہماری پس پلیئر کھٹٹ کو ختم کر دیا گیا ہے ہماری چھے ٹیمیں کھیلتی ہیں پچیس کروڑ کی آبادی ہے آپ کی اٹھارہ ٹیمیں کھیلتی ہیں انگلینڈ کی چھے کروڑ کی آبادی ہے کسی نے یہ بات ہمت نہیں ہے اچھا زکاندرباق صاحب اس پر تو پروگرام کریں گے آپ سے لیکن ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو آپ کی ناکامی ہے انگلینڈ کے خلاف اس کو ایک شرم ناک شکست کہیں گے اس کو ناکامی جو ہے وہ صرف ٹیم مینجمنٹ کی ٹیم سیلیکشن کی بوٹ کی یا بابر آزم کسی ایک کے کندے پر نہیں رکھیں گے یہ سب کے فیصلے تھے جس کا ہم کو شکست کی صورت میں بار اٹھانا پڑا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نیوزیلنڈ کے خلاف سیریز میں آپ کو چند بڑے فیصلے کرنے ہوں گے آپ کو فاس بولنگ میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی بلخصوص رزوان بہت اچھے کھلاڑی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کا کبھی جب وقت نہیں ہوتا پھر آپ کو آرام کرایا جاتا ہے بجائے اس کے کہ کھلا کے آپ کو دباؤ کا شکار کیا جائے کیا وقت آگیا ہے کہ آپ کی بیک ٹو بیک سیریز ہے اب رزوان کو ٹیسٹ ٹرکٹ میں بریک دے کر سرفراس کو موقع دیا جائے ہنڈر پرسل آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ ابھی بھی کھلائیں گے اگر آپ رزوان کو ہی کھلاتے جائیں گے تو یہ تو سراسر زیادتی ہوگی وہ تو کمپلیٹ سینئر ہو گیا ہے اور سنا ہے کہ وہی ٹیم بناتے ہیں ان کا بہت بڑا انفلنس ہے ٹیم بنانے میں تو بھائی آپ کو پہلے تو یہ چیزیں کٹ تاؤن کرنا پڑیں گی آپ کو پاس کون سے لڑکے ہیں جو پاس بولنگ کے اندر کون ہیں آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں ایک یامر آمین کوئی لوگا کیا یامر آمین جماعت اس نے اکتیس لڑکی آؤٹ کیے میں باقی آگر پر ہائیں نہیں ہسنین فرسلات پرکٹ نہیں کھیل رہا آپ کے پاس فرسلات پرکٹ ہو ہی نہیں رہی تو کھیلیں گے کہاں جا کر سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ ہماری جو پرکٹ کی ثبائی ہے وہ معذرت کے ساتھ ہماری ثابت کفتان عمران خان صاحب نے کر دیئے اب باقی جو ہے یہ سب ملکے کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ٹیس فاز بولار سکندر بکت ہمارے ساتھ موجود تھے انگلینڈ کی ٹیم نے بین سٹوک کی خیادت میں پاکستان کے دورے میں شاندار کرکٹ کھیلی اور انگلینڈ کی ٹیم نے دو مرحلوں میں پاکستان کا دورہ کیا پہلے جوز بٹل کے ساتھ آئی سی سی ورل ٹی ٹوئنٹی سے پہلے وہ ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے آئے بٹلر سیریز میں انفٹ رہے ایک میچ بھی نہیں کھیلے اور ان کی جگہ قائم و کام کپتان موہین علی نے بطور کپتان فرائز انجام دیئے اور وہ سیریز بھی انگلینڈ کی ٹیم نے تین کے مقابلے میں چار میچوں سے اپنے نام کی اور اب بین سٹوک کی خیادت میں انگلینڈ کی ٹیم نے اس تسلسل کو برکرا رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف ٹیس سیریز اپنے نام کی یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ